کوپی رائٹنگ کا اگر آپ کرنا چاہتے ہیں یا پھر آپ کوپی رائٹنگ کے بارے میں جانتے ہیں تو ان کے بارے میں کہ آپ یہ تھوڑا بہت سیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے آپ کوپی رائٹنگ کریں اس کو کیسے کیوں کریں کوپی رائٹنگ کیا کیسے مینج کیا جائے کوپی رائٹنگ کو یہ کورس ہے ہی اور آپ کوپی رائٹنگ میں آپ سیکھنے والے ہیں کہ کوپی رائٹنگ کیا چیز ہے اس کے بعد اپسیز پھر اٹرگشن جانیں گے اس کے بعد یہ کوپی رائٹنگ یہ ہوتا کیا ہے اور یہ интересно کیوں ہے اس کی انپورٹنس کے بارے میں آپ جانیں گے اور یہ کپی رائٹ باہر کے لیے یعنی کوئی پرسن ہے کوئی کسٹومر سیں اس کسٹومرز کے لئے کوپی رائٹنگ کیوں انپورٹنس ہے کیسے انپورٹنس ہے اس طرح کے بارے میں جانیں گے آپ یہ اٹینشن ہیڈ لائنٹو ایڈ سینٹ آف دا کڈالر آپ اس کو جو کوپی رائٹنگ سیکشنز ہیں اس سیکشنز کو کس طریقے سے ہیڈ لائن کریٹ کریں گے کہ تاکہ لوگ جہاں اس کو جلدی سے جلدی دیکھ پائے یا جلدی سے اس کو دیکھیں اور دیکھ کر ان کے دھیان کو اپنے آرٹیکل کے طرف مائل کر دیں ان ساری سنوں کے بارے میں جانیں گے اس کے علاوہ کچھ ایسے ٹپس ہیں جن ٹپس کے بارے میں جو ہیڈ لائنٹ دینا ہے یعنی جو بھی ہیڈ لائنٹ جیسے آپ نیوز میں دیکھتے ہیں یہ بہت بڑی خبر اس طرح کے جو نیوز کے ہیڈ لائنٹس ہوتی ہیں ایسے کوپی رائٹنگ میں آپ کو ہیڈ لائنٹس کے بارے میں بھی آپ کو جاننے کا موقع ملے گا اس کے علاوہ لوگوں کے جو انٹرسٹ ہیں ان کی جو ڈیزائر ہیں ان کے جو ایکشنز ہیں ان کے ایکشنز کے ایکورڈنگ آپ کو بہت ساری چیزوں کے بارے میں جاننے کو ملے گا آپ کس بزنس کے لئے کس طرح کے لوگوں کی ریکوارمنٹ ہے کس طرح کے لوگوں کی ڈیزائر کیسے ہوتی ہیں ان کے کام کا کیسے ہوتی ہیں تو ان ساری چیزوں کے بارے میں جانیں گے جب یہ سب چیزیں جانیں گے تب آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ آپ کے مین کسٹومرز کون ہو سکتے ہیں اور کس طائب کے لوگ ہو سکتے ہیں ان کے بارے میں آپ جانیں گے اس کے علاوہ کچھ پریکٹیکل کے لیے آپ کو کچھ آسائنمنٹ ملے گا یہ کافی رائٹنگ کا اس کے بعد